بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام سلامتی کا دین ہے اسی لئے مسلمان جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں گویا ہر مسلمان جب اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو وہ اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں سلام نہیں کیا جاتا یعنی ان میں سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے اور سلام میں پہل کرنے میں زیادہ سواب ہے سلام ان الفاظ میں کیا جاتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو البتہ سلام کرتے وقت بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے اس بات کا ہمیشہ خیال لکھنا چاہیے فکھا اور شارہین حدیث نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے علامہ حسکی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں صدر الدین غزی رحمت اللہ علیہ کے سات اشار نکل کیے ہیں اور اس پر اپنے ایک شیر کا اضافہ بھی کیا ہے ان اشار میں بڑی حد تک ان مواقع کو جمع کر لیا گیا ہے جہاں سلام نہیں کرنا جائیے ان اشار میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ یہ ہیں نماز، تلاوتِ قرآنِ مجید اور ذکر میں مصروف شخص وہ شخص جو حدیث پڑھا رہا ہو ہو وہ شخص جو خطبہ دے رہا ہو مسائلِ فقہ کا تقرار یا مذاکرات ہو رہے ہیں ہو جو مقدمہ کے فیصلہ کے لیے بیٹھا ہو ازان دے رہا ہو اکامت کہہ رہا ہو درست دے رہا ہو اجنبی جوان عورت کو کبھی سلام نہ کرنا چاہیے کہ اس میں فتنہ کا اندیشہ ہے شطرنج کھیلنے والے اور اس مزاج و اخلاق کے لوگ جیسے لوگ جوا کھیلنے میں مشغول ہوں جو اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف کیفیات میں ہوں کافر اور جس کا سطر کھولا ہوا ہو جو پیش شاپ خانہ کی حالت میں ہو اس شخص کو جو کھانے میں مشغول ہو ہاں اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور توقع ہو کہ سلام کی وجہ سے وہ شریک دستر خان کر لے گا تو اس کو سلام کرنا چاہیز ہے گانے بجانے اور کبوتر وازی وغیرہ میں مشغول شخص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اور بھی کچھ سورتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی اہم کام میں مشغول ہوں کہ سلام کرنے سے ان کے کام میں خلل واقعہ پڑتا ہو یا جو لوگ فسک و فجور میں مصروف ہوں یا جن کو سلام کرنا تقاضہ حیاء کے خلاف ہو یا جنہیں سلام کرنے میں فتنہ کا اندیشہ ہو ایسے لوگوں کو اور غیر مسلموں کو پہل کر کے سلام نہ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیرین کسیرہ